بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین میں ہوں اجمل ملک اور آپ دیکھنے اجم پرپرٹیز ویڈیوز تو تمام دوستوں سے گزارش آئے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو دوستوں کے اندر شیئر کر دیا کریں تو دوستو بہت سارے ہمارے جو ناظرین ہیں وہ اوورسیز ہیں اور بہت سارے ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بھی ہیں جن کے کم وسائل ہیں اور وہ میری کوشش زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے لیے بھی میں کام کروں تو ظاہر ہے اسلامباد بھی ایک ایسی سٹی ہے جس کے اندر ہر طبقے کے لوگ رہتے ہیں اس میں امیر غریب ہر طرح کے لوگ یہاں پہ رہتے ہیں اور رہنا بھی چاہتے ہیں تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کام آمدنی والوں لوگوں کے لیے بھی وہ گھر کلاش کر کے بڑی کم قیمت والے وہ ان کو سامنے پیش کیے جائیں تاکہ وہ اپنی محدود وسائل کے اندر خرید کے اپنی یہاں اسلامباد کے اندر اپنی کوری حیش اختیار کرنا چاہتے ہیں یا بچوں کو سیٹل کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں وہ آج کل کے حساب سے یا موجودہ حالات کے حساب سے خود کو ارجس کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ کل کو اللہ ان کو بھی وسائل دے اور وہ بھی اپنے بڑے اچھے گھر بنا لیں تو یہاں پہ کوشش آباد یہاں پہ آبادیاں ایسی ہیں اسلامباد کے اندر جو کم آمدنی والے لوگوں کے لیے انتہائی سوٹیبل ہیں اور میں اس طرح کے کام کو کار خیر سمجھنا ہوں اس لیے کہ اس طرح کے چھوٹی کام قیمت والے گھروں میں یا پراپرٹی میں ہمیں کوئی یہاں سے کوئی توقع اتنی نہیں ہوتی نہ یا ہماری کوئی لیلچ ہوتی ہے کہ یہاں سے ہم کوئی پیسے کمائیں صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ کار خیر ہیں اور ان لوگوں کی بھی مدد ہو سکے جو انتہائی ضرورت مند ہیں پیسے والا آدمی جس کے پاس کروڑوں روپے پڑے ہیں یا بلینز ہیں وہ تو کہیں بھی جا کے کسی بھی پوش علاقے میں کہیں بھی مہنگی ترین جگہ پہ اپنا دنوں میں خرید لیتا ہے مگر یہ جو غریب آدمی ہوتا ہے وہ اپنے محدود وسائل اور زندگی بھار کی جمع پونجی سے تھوڑے سے پیسے جمع کر کے وہ اپنے اور اپنے بچوں کو چھت دینا چاہتا ہے تو میں ایسے گھار کی ویڈیو بناتے ہوئے جو کم قیمت ہوتے ہیں سستے ہوتے ہیں تو میں خوش ہی محسوس کرتا ہوں دلی خوش ہی محسوس کرتا ہوں اور یہ اس کا میں کوئی عجر یا جو اس کا قیمت ہے یا اس کی وہ میں اپنی کسی آدمی سے وصول کسی انسان سے توقع نہیں رکھتا میں اس کا صلح اور اس کا عجر اللہ تعالیٰ کی ذات سے شاہتا ہوں تو دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے لئے دعا کر دیا کریں اور میرے لئے کیا کہتے ہیں کوئی اچھے اچھے مشورے سجیشن بھی دیا کریں تاکہ آئندہ بھی میں ایسی کام کر سکوں جو کام آمدنی والے لوگوں کے لئے سود من ثابت ہوں تو ناظرین یہ میں اسلامباد کا علاقہ ہے بنی گالا کے قریب ہے اس کو سنجالیاں کہتے ہیں سنجالیاں کے علاقے کے اندر یہ ایک تین مرلے کا سنگل سٹوری ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے یہ میں آپ کو آج دکھانے جا رہا ہوں انتہائی مخصر سی ویڈیو ہوگی چھوٹی سی اور اس میں میں کہتا ہوں کہ نیچے دو کمرے بنے ہوئے اور اوپر بھی پرووین موجود ہے لنٹر ونٹر ڈلہ ہوا ہے یہ دیکھ لیں یہاں پہ سنجالیاں یہاں جو مین بنی گالا اور بارکو لنک روڈ ہے اسے آپ ہارلی وہاں بنی گالا سے آتے ہوئے بارکو کی طرف سے رائٹ شائٹ پہ چانس سو فٹ اوپر آئیں تو یہ تین مرلے کا ایک سٹرکچر بنا ہوا ہے بڑا اچھا ہے کنسٹرکشن اچھی بنی ہوئی ہے بہرحال تین مرلے کے گھر کی جو خریدنا چاہتے ہیں یا رہائش رکھنا چاہتے ہیں میں کہتا ہوں ان کے لئے آئیڈیل ہے ہاں بڑے آمدنی والے اور جن کے پاس بہت سارے پیسے ہیں جن کے پاس بے تہاشا وسائل ہیں ان کے لئے یہ اچھا نہ ہو مگر میرے لیے یہ بہت میں کہتا ہوں کہ ورثیبل چیز ہے اس لیے کہ کسی غریب کی مدد میں اس سلسلے میں کر سکوں تو ناظرین آئیے دکھاتے ہیں آپ کو یہ تین مرلے کا گھر ہے یہاں پہ یہ دوپلیکس بنا ہوا ہے یہاں جو ہیں یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ خود انہوں نے رہائش رکھتیار کرنی ہے یہ جو گیٹ لگا ہے ساتھ ہی اس کے تین مرلے کا انہوں نے گھر بنایا ہے یہاں پانی کا ایک بور ہوا ہوا ہے پانی بجلی اور گیس بھی اس علاقے میں موجود ہے جو نہیں گیس نہیں آئی سوری ابھی آ جائے گی توقع ہے بنی گالا کے علاقے میں اردگید موجود ہے لیکن اس گلی میں نہیں ہے لیکن ابھی پالیسیہ گورنمنٹ کی پہلے یہاں پہ کچھ مسئلے مسائل تھے اب میٹر لگنا شروع ہو گئے ہیں گیس یہاں بھی آ جائے گی تو یہاں پہ یہ پانی کا بور ہے یہ فعلال کامن یوز ہو رہا ہے لیکن اگر خریدار اپنا بور کرنا چاہے تو یہ بور یہاں پہ ہو سکتا ہے اور یہاں پہ لاکھ سوہ لاکھ روپے کا بور کا خرچہ ہوتا ہے یہ ہم انٹر ہوتے ہیں یہ یہاں پہ یہ چھوٹا سائن انہوں نے پارکنگ کا ایریہ دیا ہے اس میں موٹسا کل یا چھوٹی کو گاڑی یہ کوئی تیرہ فوٹ یہ چوڑا جگہ ہے اور ساتھ ہی یہ گلی ہے بارہ فوٹ گلی ہے یہ دیکھیں سامنے میری جہاں پہ گاڑی کھڑی ہے وہاں سے اور یہ یہاں پہ جو ہی آپ انٹر ہوتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ بلاکھوں کی کنسٹرکشن ہے کالم بیم پہ بنی ہوئی ایسا اچھی ہے مجھے یہ گھر سالیڈ لگ رہا ہے کالم بیم پہ بنا ہوا ہے اور بلاکھوں کے کنسٹرکشن ہے اس میں کاسٹ کا تھوڑا سا فرق پڑ جاتا ہے تو یہاں پہ آپ چھوٹی اپنی گاڑی یا موٹسائکلیں وغیرہ پارک کر سکتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے یہ چھوٹی سی یہاں پہ سیڈیوں کے نیچے آپ یہاں پہ باتھروم بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ گری سٹرکچر ہے اس کو کمپلیٹ ابھی ہونا ہے اور یہ ساتھ ہی اس کے آگے یہاں پہ ایک دروازے کی پرویون موجود ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ جو یہاں پہ آپ کو یہ کالم نظر آ رہے ہیں یہ اچھا تھا آپ کو اس کی دکھا دوں یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ لنٹر ونٹر ڈالا ہوا ہے بلاکوں کی اچھا بلاک ہے پلٹی والا بلاک لگ رہا ہے اور ساتھ ہی انہوں نے سامنے یہ ایک کیچن کی پرویون دیئے ہیں یہ آٹھ فٹ آٹھ بھئی آٹھ فٹ کا یہ چوڑا کیچن ہے اور ساتھ ہی یہ لیفٹ سائٹ پہ یہ دس بھئی دس کا کمرہ ہے یہ دس بھئی یارہ کا دس بھئی یارہ کا یہ کمرہ ہے یہ دیکھ لیں ابھی یہ گری سٹرکچر اسی حالت میں یہ آپ کو یہ جو اونر ہیں انہوں نے مجھے بتایا یہ آپ کو تیش لاکھ میں یہ گھر اسی حالت میں مل جائے گا ٹھیک ہے نا جی یہ ابھی اس کا کام ہو رہا ہے آپ اس کو خرید کے تھوڑا سے پیسے خرچہ کر کے اس کے اوپر یا آپ آسانی اس کے اندر رہائشت تیار کر سکتے ہیں یہ دیکھ لیں یہ دس بھئی یارہ کا ایک کمرہ ہے یہاں پہ پلس ترابی نہیں ہوا اور ساتھ ہی اس کے یہاں انہوں نے اس کے ساتھ یہ باتھ روم بھی اٹیچ باتھ روم کی پرویون دے دیا اس کمرے کے ساتھ یہ باتھ روم کی جگہ ہے یہ باہر اس کا ونٹیلیشن کا نظام یہ دیکھ لیں یہ چھوٹا سا باتھ روم ہے ظاہر ہے تین ملے کے گھر کے حساب سے بڑا اچھا میں کہتا ہوں انہوں نے بنایا ہے اور یہ آپ کو تیس لاکھ روپے میں اسی حالت میں یہ گھر مل رہا ہے یہ دیکھ لیں لنٹر اچھا ڈلا ہوا ہے میں کہتا ہوں سریع وریعہ بھی انہوں نے اچھا استعمال کیا جو میں نے ان سے پوچھا ہے تو دو کمرے اس میں بنے ہوئے ہیں یہاں پہ چھوٹی گاڑی یہ آٹھ سو سی سی بہت آسانی آ جائے گی اور ساتھ ہی اس کے اندر یہ سامنے آپ کا یہ فیملی لونج ہے یہ یہاں اس ایریے میں یہ یہ والا فیملی لونج ہے سٹنگ ہے چھوٹی سی یہ بھی آٹھ بائی آٹھ کی مجھے لگ رہی ہے یہ آٹھ بائی آٹھ کی یہ تھوڑی سی سٹنگ ہے اوپر یہ دیکھ لیں اس کا لنٹر وغیرہ آپ کو دکھا دوں اسی حالت میں یہ آپ کو پلارٹ سمیت آپ کو یہ مل رہا ہے تیس لاکھ میں یہاں پہ پلارٹ کی کم سے کم قیمت پانچ لاکھ روپے مر لہا ہے ساڑھے چار پانچ لاکھ روپے اور یہ سٹنگ ایریہ یہاں بن جائے گا اور ساتھ ہی یہ سامنے یہ دیکھ لیں اس کا کچن ہے آٹھ بائی آٹھ کا یہ انہوں نے یہ کچن دیا ہوا ہے آٹھ بائی آٹھ کا چلیں خواتین کا زیادہ وقت اسی کچن میں گزرتا ہے تو آٹھ بائی آٹھ کا یہ انہوں نے یہاں دیکھ لیں یہ کچن دے دیا باہر انہوں نے وینٹیلیشن بھی دے دی اس طرح بھی کھڑکی انہوں نے دے دی یہ اچھا اس میں یہ گلی ہے باہر بھی ایک دس فٹ کی گلی اس طرح سے آ رہی ہے جو بلاک پڑے ہیں یہاں اس گلی اس گھر کو اس کو ٹچ کر رہی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی گلی اس کو ٹچ کرے گی عیدگیر کا ماحول آپ کو دکھا دوں یہ سامنے گھر بنے ہوئے لوگوں کی رہائشیں ہیں تو یہ میں آپ کو کچن دکھایا ہے ایک کمرہ دکھایا ہے اور دوسرا آپ کو یہ یہاں پہ اور کمرہ دکھا دوں اس کے اندر ٹوٹل دو کمرے دس بھئی گیارہ کے بنے ہوئے یہ کمرہ دس بھئی دس کا ہے پہلے والا دس بھئی گیارہ کا تھا یہ دیکھ لیں اس میں بلاک وغیرہ پڑے ہوئے ابھی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا پلستر ولستر ہونے والا میرے خیال پانچ ساتھ لاکھ روپیہ آپ اس کے اوپر اور لگائیں ساتھ ایک لاکھ روپیہ تیس میں اگر آپ کو ملتا ہے تو تیس میں یہ آپ کو تین مرلے کا گھر بلکور کمپیٹ ریڈی مل جاتا ہے بہترین یہ ساتھ ہی اس کا یہ دیکھ لیں انہوں نے یہ ایک باتھروم بھی دے دیا دونوں کمروں کے ساتھ باتھروم اور یہاں اوپر سے اور باتھروم کے اوپر سٹوریج کی جگہ انہوں نے بنا دی یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ والی یہ میں نہیں دکھا پا رہا مگر یہ بھی اس کا یہ دیکھ لیں چھوٹا سا باتھروم کی جگہ بھی انہوں نے دی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ تو یہ آپ کو ابھی یہ سمجھ لیں سیمی گری بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا اس میں پلستر ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں گریس ٹرکٹر تو یہ دیکھ لیں یہ نیچے دو کمرے کار پوچھ ہے چھوٹی گاڑی آ جاتی ہے موٹسائکلیں وغیرہ تو بڑے آسانی سے اور یہاں سٹنگ ایریہ ہے اور ساتھ ہی اس میں کیچن وغیرہ دو بیٹوں اوپر یہ ہیں انہوں نے سیڑھیاں وغیرہ یہ پھر گلی میں ہم آتے ہیں ظاہرے یہاں پہ انہوں نے الگ بھی ادھر دروازہ دینے کی کیونکہ اس کی سیڑھیاں باہر سے دے دی ہیں تو اس کا اوپر والے پورشن کا الگ بھی آپ اس کا دروازہ لگا سکتے ہیں یہاں سیڑھیاں ہم اوپر چلتے ہیں یہ دیکھ لیں ڈھائی فورٹ چوڑی مجھے لگ رہی یہ سیڑھی ہیں یہ آپ کو میں دکھا دوں یہ دیکھئے یہ اوپر آگئے اور انہیں ویسے کوشش کی ہے کہ اس کو اچھا مینیج کیا جائے یہ سیڑھی کے باپروں کے اوپر سیڑھی کے ساتھ یہاں بھی چھوٹی سی سپیس انہوں نے دے دی ہے یہ سٹور وغیرہ چھوٹی موٹی چیزیں آپ یہاں پر کر سکتے ہیں اپنے سامان وغیرہ رکھنے کے لئے اور سٹور کے طور پر جوز کر سکتے ہیں یہ ہم آ رہے ہیں اس کی میں آپ کو شات دکھاتا ہوں یہ دیکھ لیں یہ چھوٹا سا یہ گھر بناوا ہے یہ جو چھت ہے یہ دو تین مرلے کے گھروں کی چھت ہے اس کی چھت یہ یہاں تک جہاں پر سریع ہے اور یہ چیز یہ بانس وغیرہ وہ یہاں پر دو کیا کہتے ہیں کمرے بنا سکتے ہیں باطنوں وغیرہ اور نیچے والے پورشن سارے کو اس کو کپی کر سکتے ہیں بہت اچھا آباد علاقے میں ہے یہ تمام سہولتے ہیں فیملیز رہ رہی ہیں میں کہتا ہوں بہت اچھا یہ ایک چھوٹا سا یونٹ ہے اور قیمت بھی اس کی کچھ نہیں تھی اس لاکھ روپے میں آج کل کچھ نہیں ملتا جہاں پر کم سے کم ساڑھے چار پانچ لاکھ روپے یہاں پر مرلے کی قیمت ہے تو ناظرین یہ تین مرلے کا گھر میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ بنی گالا کا علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں سنجالیاں اور یہاں پر گیس اس وقت موجود نہیں ہے ساتھ ہی ایک اور بازٹیف چیز جو مجھے نظرہ آ رہی یہ دیکھ لیں اس گھر کے ساتھ ہی مطلب ہے سکول بلکل گورنمنٹ کا سکول اسلام آدھ مادل سکول فار گرلز بچی کا سکول یہ دیکھ لیں یہ ساتھ ہی اس کے بلکل واکنگ ڈسٹنس کیا یہاں سے آپ بلکل قریب جڑا ہوا ہے اس کے ساتھ اور ساتھ اردگرد کی آبادی ہے یہ دیکھ لیں یہ فیملیز وغیرہ یہاں پر آہ رہی ہیں بڑا اچھا یہ ساتھ باہری نکلیں جو ہی نکلیں اس سے دو منٹ کی واک پر یہاں سے لیفٹ آن لیں تو مارکیٹ موجود ہے دکانیں موجود ہیں ہر طرح کی آپ کو ضروریات ہے زندگی کی چیزیں سپر سٹور ہیں اور ہسپتال ہیں سکول ہیں کالے تمام طرح آباد علاقہ ہے اور یہ دیکھ لیں یہاں سے جہاں پہ وہ سامنے میں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر اللہ کرے یہاں سے کوئی گاڑی اس وقت گزرے تو سامنے کا یہ ایریا یہاں پہ وہ جو دکانیں نظر آ رہی ہیں وائٹ کلر کی یہ یہ مین روڈ ہے اس کو کہتے ہیں بنی گالا اور باراکھو لنک روڈ اور یہ آگے سیری چوکی طرح یہ دیکھیں یہاں سے یہ گاڑی جو گزری تھی میں نے آپ کو دکھا یہ والا یہ مین روڈ ہے اس کے قریب ترین ہے یہ ساتھ مساجد وغیرہ سکول کالج ہسپتال وغیرہ اس ایریا کے اندر تمام طرح سہولیات ہیں گھر بھی اچھے بنے ہوئے تو ناظرین یہ میں آپ کو یہاں پہ بنی گالا سنجالیاں کا علاقہ ہے اس کے اندر آپ کو یہ میں کیا کہتے ہیں ہتین مرلے کا گھر دکھایا اور اس کی میں تھوڑا سا آپ کو محل وقوع بھی دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ یہ جو یہ والی سائیڈ ہے یہ جو ابھی دکھا رہا ہوں یہ اس گھر کی مشرقی سائیڈ ہے یہاں پہ مری وغیرہ اور یہ علاقے ہیں اور اس کے بعد یہ والا مغربی سائیڈ ہے یہ سامنے والا جو پہاڑ ہے یہ گرین یہ ساتھ ہی ہے عمران صاحب خان کا ہمارے جو پی ایم ہیں یہ ان کا گھر ہے اسی پہاڑی کے اوپر یہ گرین پہاڑی جو ہے نا یہ یہاں پہ ہمارے وزیراعہ صاحب کا گھر ہے سیکیور علاقہ ہے یہ والا یہ اس کی یہ مغربی سائیڈ بن رہی ہے اسلامباد وغیرہ بنی کا علاقہ اور اس کی یہ دیکھ لیں یہاں پہ یہ والی سائیڈ نارترن سائیڈ ہے اور نارتھ اسلامباد میں کسی کے بھی علاقے میں چلے جائیں عام طور پہ یہاں پہ وہ ہوتے ہیں مارگلا پہاڑ آپ کو نظر آتے ہیں یہ بڑا خوبصورت ہلی ایری ہے بڑا لاشکرین اور یہ اس کی اسٹرن سائیڈ اور اس کی یہ ساؤدرن سائیڈ میں اس کو یہاں پہ ساتھ ہی وہ ایک اور لنک روڈ جا رہا ہے یہ بھی وہاں بارہ کا اوبانی گالہ کو لنک کر رہا ہے آپس میں اس کا نام زفیر اباسی روڈ ہے تو یہ انتہائی اچھا علاقہ ہے مجھے یہ اچھا لگا چھوٹے گھروں کے لیے اور قیمت بھی انتہائی مناسب ہے تو ناظرین سے گزارش ہے کہ جو دوست اس گھر کے خریدنے میں انٹرسٹڈ ہوں میرا نیچے نمبر موجود ہوگا وہ مجھ سے رابطہ کر لیں اور ویڈیو کو دوستوں کے اندر شیئر کر دیا کریں ضروری نہیں کہ ہر گھر میں کروڑوں روپے میں دکھاؤں کہ جی مطلب ہے میرا کام صرف یہ نہیں ہے کہ میں امیر لوگوں کے لیے کام کروں بلکہ غریب لوگوں کے لیے کام کر کہ مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے تو دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو میکسیمم پھیلانا اور اس کو اندر جتنا زیادہ شیئر کریں یہ ایک کاری صواب کا کام ہے کیونکہ کسی غریب آدمی کا کام آمدنی والے آدمی کا کام ہو جائے تو مجھے اس سے بہت زیادہ خوشی ہے اور یہ والا گھر انشاءاللہ اس میں اگر کوئی خریل لیتا ہے تو میں کہتا ہوں مارکیٹ میں بھی انتہائی مناسب ریٹر مل رہا ہے دوستو اجمل ملک دیجئے اجازت انشاءاللہ ملیں گے اس طرح کی نیکس ویڈیو میں السلام علیکم و رحمت اللہ